جیسے کل گھٹنا کرم چلی رہے آپ نے دیکھا ہے کل ایوک کی ادھاکش کے دوارہ استیفہ دیا گیا تھا اور آج جو خبر آئی ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اور کنی ساہیک کا ریزلٹ کیوں لیٹ ہو رہا ہے تو اس میں اس کا بھی آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے فیلال جو ہے لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں سمیں لگے گا تو اس میں لکھا ہے ورتمان بیواد کے کارن ایوک کے قریب دو ہجار نکتیاں اٹک گئی ہیں اس میں کچھ کی پرکشہ بھی ہو چکی ہے جیسے کنی سائک ہے تو اس کا تو ٹائپنگ بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور وندروگا بغیرہ ہے لیکن ڈیٹا ویسلیشن کرنے والی فرم کے اس پرکرن میں فسنے سے ریزلٹ تیار نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو کمپنیا فرم جو ڈیٹا کا ویسلیشن کرتی تھی کہ کون فیل ہے کون باس ہے اس کو میریٹ لیس میں رکھنا ہوتا تو جو سب یہ ڈیٹا انلائز کرتی تھی وہی فرم جو ہے اس پرکرن میں فسی ہے ویڈیو کے پیپر میں تو اس کو تو بھار کر دیا آئیوگ نے ٹھیک ہے تو ساتھ ہی آگامی پرکشہ بھی پرباہویت ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جو ہمیں ریزلٹ تیار ہونے تھے تو وہ نہیں ہو پائے ہیں اور ایس راجو نے سیوکار کیا کہ قریب دو ہزار نکتیاں اس کارن پرباہویت ہو رہی ہیں اب آئیوگ کے ساتھ کوئی پرتشتھت کمپنی آن لائن پریچھا کرانے کی بہت اچھک بھی نہیں ہے یعنی جو اچھے کمپنیاں ہیں وہ بھی آئیوگ کے ساتھ فلال جڑنا نہیں چاہ رہی ہیں کیونکہ لگاتار جو ہے یہاں پہ کھلا سے ہوتے رہتے ہیں کہ آئیوگ کی پریچھاؤں میں بڑھ الگ الگ گینگ نکل کروا رہے ہیں تو ان کمپنیوں کا بھی ساکھ ڈاؤں پہ لگ جاتی ہے مان لو کوئی کمپنی دس راجیوں میں پریچھا کراری ہے اور اترا گھن میں اس کی پریچھا پکڑی جاتی ہے تو باقی نو راجیوں میں بھی اس کا کانٹریکٹ جو ہے کینسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا وہ بلیک لیسٹ ہو سکتی ہے تو یہ اس کا ایک کارن ہو گیا تو ابھی جب جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایک نئی جو فرم ہے اس کو آئیوگ مطلعہ پہلے ڈھونڈے گا پھر اس کو کام دے گا پھر وہ ریزلٹ تیار کرے گی اور پھر ریزلٹ آئے گا تو اگر انہوں نے پہلے سے پورا تیار کیا ہوتا ہے تو اب تک آ چکا ہوتا ٹھیک ہے نا تو ابھی لگ رہا ہے کہ اس میں سمجھ لگے گا ٹھیک ہے یعنی اس میں تھوڑا بہت ٹائم تو ابھی لگ نہیں ہے اور پھر دیکھتے ہیں کب تک آگے کیا کیا اپ ڈیٹ ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے دھنیواد